ان کی بلکل انہیں یہ نہیں بولا کہ ٹیم کے کھلاڑی نہیں ہے اسد عمر بھائی مطبع ہے کہ ہمارے بہت ہی اہم ایک پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے خاص طور پر اور پی ٹی آئی کے ایک فیس ہے جب آپ پی ٹی آئی کا سوچتے ہیں اسد عمر صاحب کا ایک ایسا چہرہ جو ہمیشہ سب کے سامنے آتا ہے اور آتا رہے گا ان کو ایک پورفولیو آفر کی گئی پٹرولیم میں ان کی بڑی ایکسپیٹیز ہے پٹرولیم میں ہم چاہتے ہیں کہ اگر خان صاحب نے جیسے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ وہ پٹرولیم لیں اب لینا نہ لینا ان کی مرضی ہے انشاءاللہ میں تو میں نے تو ٹویٹ بھی کیے کہ کیابنٹ ویسی نہیں ہوگی اگر اسد عمر صاحب اس کے اندر نہ ہو دیکھیں یہ اگین یہ صوبوں کے حصے میں آتا ہے کہ وہ کریں لیکن ہمارا جو بورڈ کا کام ہے کہ ان کو آغاہ کریں کہ یہ مسئلے بن رہے ہیں اس جگہ پہ تو یہاں جو ٹورس ریزورٹس ہیں بہتر کریں تو اس پہ بھی ہم جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہم نوٹفائی کر لیں گے اور آتا خان صاحب کے اٹینشن میں لے کے آکے انشاءاللہ جب خان صاحب کا دل چاہے وہ چینج کر دیں گے وہ کیپٹن ہے ان کو اجازت ہے کہ جب اپنی ٹیم بدلے کرنا چاہے وہ بدل سکتے ہیں تو پرفومنس اگر نہ رہے گی تو بلکل ہم فارغ ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہوں اس میں کوئی حیران میں انگلینڈ میں رہا ہوں میں نے کتنی دفعہ ٹرم میں دیکھا کنزیوریف پارٹی کی ٹرم آتی اور اس میں منسٹر کی دو تین دفعہ اس کی منسٹریز بدلتی ہیں اور وہ کوئی نیگٹیو طریقے سے نہیں لیتے مطلب ایک روٹیشن ہوتی ہے روٹیشن اگر ہو گی تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس میں ہمیں اس طریقے سے نہیں سوچنا چاہیے کہ ناکام ہوئے ہیں یا صحیح نہیں ہوئے ایک روٹیشن ہوئی ہے منسٹرز کی اس کو ہم اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے اس طریقے سے ہوگی آپ ارام ترقی کی حوالے سے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے بلدیاتی ایک بنانے میں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کچھ تبدیلی کے چانس ہے مجھے پتہ نہیں لیکن خان صاحب کی کل سپیچ تھی ان نے سی ایم کی پی کے اور سی ایم پنجاب کو بھی آغاہ کیا تھا کہ اپنی ٹین کے طرف توجہ کریں اور دیکھیں کہ پرفومنس اس میں کوئی پرسنل کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں صرف پرفومنس میں کہ جیسے کہ خان صاحب نے بولا ہے کہ پاکستان کو جتانا ہے تو اس میں نہ نام کی نہ میرے نام کی نہ کسی اور کے نام کی اہمیت ہے اس میں صرف یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو بہتری ہے وہ دیکھ کے جو سی ایم صاحب ہے پی ایم صاحب ہے ان کو بہتر پر